ہرش وردھن سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس کا استعمال سب اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہو جب پردھان منطری بدلے تھے منموہن سنگھ کے ٹوٹر ہینڈل کو آرکائیو کر دیے جانے پہ بڑی بھاری 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 ویواد ہوا تھا اس کا آرث ہے کہ جو انکمبنٹ پردھان منطری ہیں ان کی ٹیم کو اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ٹوٹر کا منیجمنٹ کیسے ہونا چاہیے تب وہ ٹوٹر ہینڈل کے رائٹس ٹرانسفر ہوئے تھے آج کی تاریخ میں ٹوٹر پر فیس بک پر پردھان منطری کی طرف سے کس کو فالو کیا جائے گا کسے ان فالو کیا جائے گا کیا اس کا کوئی سرکاری پروٹوکول ہونے کی ضرورت ہے یا ان نیتاؤں کو سویم ایک انوشاسن میں رہنا چاہیے نیشت اور پارالوگ جو مجھے لگتا ہے کہ اگر دیش کے پردھان منطری یا دیش کے ایسے کوئی بھی جو بڑے لوگ جو سمویدھانک پر ہیں تو ان کے ٹوٹر یا فیس بک وہ کس کو فالو کرتے ہیں یہ پروٹوکول تو ہونا ہی چاہیے اور اگر اس طرح کی گھٹنائیں آتی ہیں تو نشت طور پر ہونا چاہیے اور اس کو شاید شاید یہ فیڈبیک ملے تو نریندر موڈی بھی یہ سمجھیں گے لیکن میں آپ کے اس مول سوال پر آتا ہوں اور اس مول سوال کو میں بار بار لوگ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کر رہے ہیں سمجھ میں آئے لوگوں سے کہ یہ کتنا ٹھیک میڈیم ہے چار سپتمبر کو چار ستمبر کو گوری لنکیش ٹوٹ کرتی ہیں کہ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ گلتی کر رہے ہیں جو فیک پوسٹ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو چھتاؤنی دیجئے لیکن ایک دوسرے کو ایکسپوج کرنے کی کوشش مت کیجئے پیس کامریٹس پیس دوسرا ان کا ٹوٹ ہے ہمیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دوشمن کون ہے کیا ہم لوگ اس پر دھیان دے سکتے ہیں آج سدھا رمیہ ٹوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے یہ ڈیموکریسی پہ حملہ ہے کرناٹک نے ایک سٹرانگ پروگریسیو وائس کو کھو دیا اور میری اپنی دوست کو اور اس کے بعد سب سے جو چیز ہے کہ گوری لنکیش کا بھائی کیا کہتا ہے اس کو سن لینا چاہیے اور سب اگر سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہوتا کتنی آسانی سے ہم نشکر سکتے ہیں اور نربیق پترکارتہ ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ لنکیش سچ کے ساتھ ہی سچ چھپانے کا تو ابھی چار ستمبر کا انکر ٹویٹ ہے کوئی چلا جاتا ہے نیدھن کے بار نیجی آروپ نہیں لگانے چاہیے لیکن ٹویٹ ہے ابھی پڑا ہوا ہے گوری لنکیش کے بھائی کہتے ہیں کہ میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتا ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ کلبورگی کے معاملے میں کس طرح سے راج یہ سرکار بری طرح سے فیل رہی ہے اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو سی بی آئی کو دے دیا جائے اس پریسر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں پوری ریکارڈنگ ہے اگر اس ریکارڈنگ کو دیکھ لیا جائے تو ان ہتھیاروں کو پکڑا جا سکتا ہے یہ نربیق پترکارتہ اور سچ کا سوال پوچھنے کا ہے اگر اس پہ ہم پوچھیں اور اس سرکار سے سوال کھڑا کریں تو شاید اس معاملے میں پہنچیں گے اور اس ہتھیا کا یہ کسی بھی ہتھیا کا جس طرح پہ اتنی چرچہ ہو جائے اتنا دیش بٹھ جائے اس پہ ضرور یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہتھیارے پکڑے جائیں اور ان کو کڑی سے کڑی سجا دی جائے اور اگر یہ ہوگا تو پترکار کو نربیق ہونے میں اور سچ والا سوال پوچھنے میں کوئی دکھت نہیں ہونے والی ہے سرکاریں تو منا کریں گے کیوں چاہیں گے